سپریم کورٹ کے چیف جسٹیس اور اہلہ خانہ کی ائرپورٹ پر استثناء دینے کا معاملہ سپریم کورٹ کا سیکٹری ایوییشن ڈی جی ائرپورٹ سکیوٹی فورس کو خط خط سپریم کورٹ کے پبلک لیلیشن آفیسر کی جانب سے لکھا گیا چیف جسٹیس اور ان کی اہلیہ کی ترقی روانگی کے فوری بعد 12 اکٹوبر کا خط میڈیا کے سامنے لائے گیا خط کے مطابق بارڈی سرچ سے مستثنہ کا قانونی سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ شہست روز کے بعد دلچسل ٹائمنٹ کے ساتھ یہ خط عوام کے سامنے لائے گیا چیف جسٹیس اور پاکستان کی اہلیہ نے ایس ایف کو تلاشی دی اور خط کے مطن کے حوالے سے ایس ایف کی خاتون افسر نے مقصود طریقے سے تلاشی لی تلاشی دینے کی ائرپورٹ پر لگے کیمرے کی تصدیق اور خط کے مطن میں یہ بھی کہا گیا کہ چیف جسٹیس نے ائرپورٹ پر وی آئی پی لانچز استعمال کرنے کی پیشکش سے بھی انکار کیا چیف جسٹیس نے وی آئی پیز کے لیے ائرپورٹ پر لیموزین کے استعمال سے بھی انکار کیا مسیح تفصیلہ جان لیتے ہیں نمائندہ کیپٹل ٹی وی نصار عابد سے جی نصار عابد تفصیلہ سے اگاہ کیشے گا آج جی سپریم کورٹ کے چیف جسٹیس پاکستان قاضی فائد عصہ اور ججز کے اہل خانہ کی ہوای ایڈو پر تلاشی سے استصنا دینے کا یہ معاملہ ہے جس میں سپریم کورٹ کا سیکٹری ایوییشن ڈی جی ائرپورٹ سیکیورٹی فورس کو خط جو لکھا گیا ہے خط سپریم کورٹ کے پبلک ریلیشن آفیس کی جانب سے لکھا گیا ہے چیف جسٹس پاکستان اور ایلیا کی ترکی ریوانگی کے فوری بعد بارہ اکتوبر کو خط میڈیا سامنے لیا اسی طرح خط میں کہا گیا ہے کہ باڑی سر سے استصنا کا جو قانون سپریم کورٹ نے نہیں بنایا خط میں مزید کہا گیا نہ ہی ایسا کوئی استصنا مانگا گیا نہ ہی دیا گیا خط میں کہا گیا ہے کہ چیف جسٹس پاکستان کی ایلیا نے اے ایس کی تلاشی دی ہے اچھے طرح جو خط میں کہا گیا ہے اے ایس کی خاتون افسر نے مخصوص کمرے میں سرینہ عیسیٰ کی تلاشی دینے کے لیے ائرپورٹ پر لگے گے کیمرے اس کی تصدیق کر سکیں گے خط میں کہا گیا ہے کہ چیف جسٹس پاکستان اے ایرپورٹ پر وی آئی پی لانچ استعمال کرنے کی پیش کرش سے انکار کیا تھا اسی طرح خط میں کہا گیا ہے کہ چیف جسٹس پاکستان نے وی آئی پی آج بینس کے لیے ایرپورٹ پر لگزری لیموزین کے استعمال سے بھی انکار کیا تھا سپریم کورٹ نے سیکٹری ایوییشن کو خط لکھ کر نشاندہ ہی کیا ہے کہ ساویق ججیز اور بیگباد کو اے ایرپورٹ پر جسمانی تلاشی سے استصنا ہے